موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام زیر بحث میں خوش آمدین میں ہوں آپ کا محضبان زوہ کا احمد ناظرین آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ تیپ آیا اور ہمیں آئی ایم ایف سے کرز مل گیا بہت شہنائیاں بجائی گئیں ڈھول بجائے گئے ابھی وہ جو شہنائیوں اور ڈھول بجانے کی آواز مدھم ہوئی بھی نہیں تھی کہ ڈو مور کا مطالبہ بھی آ گیا اس وقت بھی کہا گیا کہ جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اس کے مطابق اہداف رکھیں اور پھر آپ معاہدہ کریں لیکن اس ٹائم کہا جاتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اب ابھی پہلی قسط موصول ہوئی اس کے بعد ڈو مور کے مطالبہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان کا آن لائن رابطہ ہوا ہے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کا مشن یعنی کل سے پندرہ نومبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا اور فائننسنگ گیپ جو ہے ایکسٹرنل اسے پورا کرنے کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب بیانات پاکستان کے اندر کچھ ایسے آ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ اقدامات بھی کرنے ہیں وہی کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن شرائط پر عمل نہیں کرتے تو کس نے کرنا ہے سر عمل درامت کیونکہ سازگار محول فراہم کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے پھر حقیقت پسندانہ فیصلے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے پھر پالیسیز میں بھی بہت فرق ہے اس وقت دنیا کے اندر سب سے اہم جو کاروبار ہو رہا ہے جہاں پر دنیا کی معشرت کسی بھی ملکی سٹینڈ کرتی ہے وہ آپ کا آئی ٹی ہے پھر آن لائن بزنس ہے اور یقین مانیے آن لائن بزنس کو پاکستان میں جتنا نقصان حکومت کی پالیسیز نے پہنچایا ہے کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا ہم آئے دن ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آن لائن کاروبار کرتے تھے لیکن انٹرنیٹ کی بار بار بندش کے بعد ہمارے کاروبار کی ریچ ختم ہو گئی ہے ہمارے کاروبار میں اب وہ انٹرسٹ نہیں رہا لوگوں کا اور خاص طور پر جو سب سے ہم دنیا بھر میں پروائیڈ کرتے ہیں اس میں لوگ ہم سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ہم اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب ہمارا انٹرنیٹ آن ہوگا اور کب آف ہو جائے گا کب اس کو محدود کر دیا جائے گا کہاں کہاں محدود کر دیا جائے گا آج تک ہم اس کی ایک پالیسی تک نہیں بنا سکے پھر ہم نے بات کی منی بجٹ کے حوالے سے تو اب منی بجٹ کی تجاویز سامنے آ گئی ہیں اس منی بجٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے سات تجاویز موجود ہیں مشینری سنتی خام مال اور دیگر سات چیزوں کے حوالے سے اس میں ٹیکس کے حوالے سے اضافہ کرنے کی اب بتایا جا رہا ہے کہ اضافہ کیا جا رہا ہے اور ایف بی آر کو موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ایک سو نواسی عرب روپے کی آمدنی کا کمی کا سامنا ہے پھر اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اتیاد سے ملک نہیں چل سکتے نیجی شعبے کو آگے آنا چاہیے وزیر خزانہ صاحب کا ایک یہ بیان بھی سامنے آیا ہے اب یہ آپ کس کو مشورہ دے رہے ہیں یا وزیر آزم صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے پاکستان کے اندر ریونیو لے کر آ رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیسیز پر زیادہ توجہ دیں یا کس کو عوام تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا اثر میرے اور میرے جیسے آپ لوگوں پر بھی پڑھ رہا ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور بزنس کے حوالے سے بھی آئے دن یقین مانی ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندہ پاکستان سے بزنس بند کر کے پاکستان سے باہر چلا گیا اور اس سے پوچھا جائے تو وہ صرف دو الفاظ کے اندر جواب دیتا ہے کہ سازگار موحول نہیں تھا پھر اس کے علاوہ ایک اور ریلیف پاکستان میں عوام کو دیا جائے گا وہ ہے سردیو میں اضافی بجلی کے استعمال پر فی یونٹ چھبیس روپے تک ریلیف دیا جائے گا یعنی آپ نے جو گزشتہ ماہ کے اندر ان تین ماہ کے اندر بجلی استعمال کی تھی آپ نے اس سے اضافی استعمال کرنی ہے تو آپ کو یہ ریلیف ملے گا تو اس ریلیف سے تین ماہ کے اس ریلیف سے کیا فائدہ ہوگا کیا آئی ایم ایف اس ریلیف کو اپروف کر رہا ہے یا نہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی بھی قسم کا ریلیف آپ نہیں دے سکتے اور اب تو آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آ رہی ہے تو کیا یہ پراللل چیزیں چل سکیں گی نجمع ساکیب صاحب راو خالد صاحب اور ساکیب بشیر صاحب موجود ہیں نجمع ساکیب صاحب جب میں ان خبروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک فیلنگ جو میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا دے جاوو کی فیلنگ آتی ہے کیونکہ آپ تینوں نے اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا تھا اور یہی وہ باتیں تھیں جن کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں آپ تینوں نے کہا تھا تو مجھے لگتا ہے اور میرے ناظرین کو بھی لگتا ہوگا سات ارب ڈالر کی بات ہونے جا رہی ہے اس سے عام آدمی کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے سات ارب ڈالر کی بات ہوئی تھی اس سے زیادہ کیا جائیں گے اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ سات ارب ڈالر کا پیکج ہو گیا نا تو بس یہ سات ارب ایسے کر کے آ جائیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ 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 میں گزار دیں گے اس میں ہر سٹیج پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم لوگ پہلے تو کرزہ لیتے ہیں کبھے کرزہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اب یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے تو اس کے لیے دوست ممالک سے پہلے کرزہ لینا پڑے گا ان کے ترلے منتیں کرنے پڑیں گے وزٹس کرنے پڑیں گے مافیاں مانگنی پڑیں گی گیرنٹیز دینی پڑیں گی پھر آپ وہ لیں گے پھر آئی ایم ایف والے مانیں گے پھر بار بار ان کی ٹیمیں آتی رہیں گی جس طرح کے کال ان کی ایک ٹیم آ رہی ہے کچھ وجوہات ہیں اس کی سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر ہم کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ اب سر پہ پڑ گیا ٹیم آ رہی ہے کام شروع کریں ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے رائٹ سائزنگ کر دیں گے وہ پانچ ہزار ہم نے وہ جو یعنی پوسٹیں ختم کر دی تھی اور دو ہزار پوسٹوں کو بتایا تھا کہ یہ ڈائی اوے کر رہی ہیں یہ فوت ہو رہی ہیں ان کو ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے تمام منسٹریز تمام ڈیویزنز تمام گورنمنٹ ڈمارٹمنٹس کو پھرے چلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا یعنی ویزبل کریں اپنا بیلنس اور یہ وہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر منسٹری سوائے کیابنٹ منسٹری کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے اور اس کے بعد فینانس منسٹری کے باقی جتنی منسٹرییں ہیں ان کا ذرا دیکھ لیجئے حساب کہ ان کا جب آدھا سال گزرتا ہے نا فینانشل یئر گزرتا ہے تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی آگے سے آپ نے خرچہ کوئی نہیں کرنا کسی بھی قسم کا خرچہ کرنا ہے تو ہم سے پہلے فینانس کہتی ہے ہم سے پہلے اپروول لیں آلریڈی آپ نے ان کو کم خرچہ دیا ہوتا ہے وہ بجٹ میں مانگتے ہیں دس آپ دیتے ہیں ان کو چھے اور اس چھے میں سے بھی تین یا چار آپ واپس لے لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم سب کو پتا ہیں تو جب کام پر یعنی سر پہ پڑتی ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم کوئی فیصلے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں یہ صحیح فیصلے ہیں امبسال کے طور پر یہ ہے کہ جی آپ نے غیر ضروری قسم کی سبسیڈی ختم کرنی ہے یہ مشکل فیصلہ ہے یہ صحیح فیصلہ ہے مثال کے طور پر یہ ذرہی ٹیکس لگانا ہے وہ جو آپ کی لائف سٹاک پر آمدن آتی ہے اس پر ٹیکس لگانا ہے یہ مشکل فیصلہ ہے یہ صحیح فیصلہ ہے ٹیکس آپ نے نیٹ بڑھانا ہے اور امیروں سے ٹیکس لینا ہے یہ مشکل فیصلے ہیں یہ صحیح فیصلے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑی سی سیاست کا رنگ دیکھے نا اور پھر یعنی تیسرا الیمنٹ ہم اپنی اپروچ سیلیکٹیو رکھتے ہیں مثال کے طور پر آئی پی پیز کی بات آپ نے سنی ہوگی دو تین کو جو دائیں بائیں تھیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا ان کو کہا جی آپ تو بند کریں نا باقی کدھر گئی ابھی پھر یا پھر یہ ہوتا ہے مزاق بن جاتا ہے وہ چیز مثال کے طور پر نجکاری کرنی ہے جی پی آئی اے کا پنجاب کہہ رہا ہے جی ہم خریدیں گے کے پی کہہ رہا ہے ہم خریدیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب وہ بات آئی گئی ہو گئی ہے چودہ اگست کا سب کو پتا ہے کہ چودہ اگست آنی ہے وہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے آپ یقین کر لیجئے کہ ہمیں بارہ تاریخ کو پتا لگتا ہے کہ چودہ اگست آ رہی ہے اب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ حکومت کو دیکھ لیں کوئی بھی حکومت اور میں اس وقت خاص طور پر اس وقت کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ یعنی ان کی وجہ سے نہیں یہ سارا کرزہ ہوا یہ ایک ایک اکیومیلیٹیو ایفیکٹ ہے ہماری اپروچ ہی یہ ہے ہم آئیں گے اور کہیں گے جی یہ پوسٹیں ختم کریں یہ زیادہ لوگ ہیں یہ تو خالی پوسٹیں ان کو ختم کریں یہ ہم کام پہلے کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ حکومت میں آئیں گے ایک منسٹر صاحب آئیں گے ان کو جو منسٹری ملے گی نا اس میں کم از کم انہوں نے چالیس پچاس جو وعدے کیے ہوئے ہیں نا اپنے کانسٹیچوینسی میں کہ ان کو ہم نوکریاں دیں گے پہلے تو وہ آئیں گے وہ آئیں گے ڈھاک بیسس پہ دو سال کے بعد جب حکومت جانے لگے گی تو وہ جھنڈے لے کے پرچم لے کے بینرز لے کے باہر آ جائیں گی یہ ہمیں پکا کریں ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے مثلا اگر پی آئیے میں جاتے ہیں تو نہ کبھی انہوں نے یعنی کسی پائلٹ کو دیکھا وہ بھی نہیں ہے لیکن وہ پائلٹ بن جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ایوییشن ہمارے منسٹر انہوں نے یہ پول کھول دیا تھا اب وہ بھی کرنا ہے اور آپ یقین کر لیئے سمجھ پا رہا ہوں وہ ادم دلچسپی سمجھ پا رہا ہوں اگر اس موقع پر جس پر پاکستان کھڑا ہے اگر معیشت پر بھی پرارٹی نہیں ہوگی تو پھر کیا پرارٹی ہوگی معیشت کی پرارٹی پتا ہے کیوں بن گئی ہے زوک اس لیے کہ اب تنخائیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں بچ رہے تھے اور سمجھ میں یہ آ رہی تھی کہ یہ کچن تو دور کی بات ہے کہ یہ باورشی خانہ حکومت کا کیسے چلے گا ہم یہ تنخائیں کیسے دیں گے پارلیمنٹیرینز کو ہم نے ٹی اے ڈی اے دی اے دینا ہے اس وقت یہ فیصلہ ہوا اور پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کیر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ جو آپ نے سنا تھا نا بجلی چوروں کے پیشے پڑ گئے ہیں یعنی ڈالر کو ایس طرح کر دیا ہے فلانا فلانا وہ سارا کوئی سمگلنگ روکیں گے یہ وہ کدھر گئے وہ جذبات کدھر گئے وہ سارے ایکشنز باٹم لائن یہ نکلتی ہے کہ ہم نے اگر قبلہ درست کرنا ہے نا تو ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں کرنا کہ اب ہمیارے سر پہ پڑ گئی ہے اب یہ ٹائمنگ اچھے ہیں اب ہمارے بلکل ہی ہم سیلریز بھی نہیں دے سکرے اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا آپ کو اگلی ٹرانس نہیں ملے گی تو ہم یہ کرنے قبلہ درست کرنا ہے تو بڑے عرصے کے لیے اپنے سامنے ویجن رکھے لیکن مسئیبت یہ ہے پھر وہی پیراداکس آ جاتی ہے تضاد آ جاتا ہے ایک حکومت جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سردیاں گزارے گی کہ نہیں وہ اتنا بڑا ویجن کہاں سے لائے گی دوسری بات کیا کرنے والی ہے بڑے چوروں کو پکڑیں آپ دس بڑے چوروں کو پکڑیں تو دس ہزار چھوٹے چھوٹے چور جو ہیں ان کی بجائے ان دس چوروں کو پکڑیں کیوں نہیں پکڑتے اور ٹیکس لیتے کیوں نہیں ہیں مہیروں سے کیا مسئلہ ہے آپ کا اس لیے کہ اس میں پھر آپ آڑے آ جاتے ہیں یار یہ تو اپنے بھائی بھتیجے کا فلانا یہ ہے اور یہ جو اپنے محلے دار ہے اور یہ تو ہماری نون کا ہے پی 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 کا ہے وغیرہ وغیرہ وقت آ گیا ہے زاوک کے ایکنومکس کے ساتھ اخلاقیات بیچ میں ڈالیں اور اس ملک کا واقعہ تن سوچیں یہ کوئی حالت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے راو سب آپ کو لگتا ہے کہ یہی پروسس ہونا تھا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کرنا تھا اور ہمیں اسی طرح ملنا تھا آگے کرز اور اسی طرح ملک سورے گا یہ آپ کو لگتا ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بنیادی پالیسیز پر توجہ نہیں دی جاری نہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات ہیں اس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ اسی قسم کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سیاسی استحقام ہو عدم استحقام ہو آپ کے کرزے ری شیڈول ہو جائیں پیرس جو کلب ہے آپ عدم دلچسپی کہہ رہے ہیں وہ غیر سنجیدگی ہے اور مزاک بنایا ہوئے ہم نے ان ساری چیزوں کا اور بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ابھی اندازہ نہیں ہے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو کہلے آپ کی ایک آنمی کا پتھر لڑک چکا ہے ٹاپ آف تا ہل سے اور وہ سپیڈ پکڑتا جا رہا ہے اور نیچے گر کے اس نے رزہ رزہ ہو جانا ہے اس کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا اور یہی غیر سنجیدہ روئیہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں جس وقت وہ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم نے یہی بات کی ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم ان سے وعدے کرتے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اگر آپ پہلے دوسرے تیسے معاہدے سے امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے تو ہماری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے ایم ایف کا بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہم پہ آپ ساتھ کا ستر ارب ڈالر مانگتے وہ دیتے ہیں آپ کو لیکن وہ تو آپ ساتھ بھی آپ کے پورے نہ دے تو معاملات اتنے گھمبیرے اور غیر سنجیدگی کا عالم وزیر خزانہ صاحب کی اور باقی انویسمنٹ پر جو بات کر رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں میں بات میں کرتا ہوں بات گورنمنٹ کی سنجیدگی کا عالم اور عوام سے محبت کا یہ عالم ہے کہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے بار بار دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو بار بار دونمبری کر رہے ہیں یہ جو پیکج آیا ہے ونٹر پیکج اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کیا ہے یہ ونٹر پیکج کارسپونڈنگ پیریئڈ جو تھا پچھلے سال کا اس کے مقابلے میں اگر میں پچھلے سال میں نے دسمبر میں تین سو یونٹ خرچ کیے تھے تو اب میں اس سے پچیس پرسنٹ اگر تین سو پچھتر یونٹ خرچ کروں گا تو جو اوپر والے پچھتر یونٹ ہے وہ مجھے چھبیس روپے میں ملیں گے ٹھیک ہے جی تین سو یونٹ کی پرائیس کے آتی اس وقت چالیس روپے ہے پینتیس روپے اب میں ساٹھ روپے دے رہا ہوں ٹھیک ہے تین سو یونٹ کی تو میں نے دینی دینی ہے جو پچھلے سال دسمبر میں دی تھی اس سے کہیں زیادہ اب میں نے تین سو کی دینی دینی ہے پرائیس اوپر والی پرائیس مجھے ایکسٹر آپ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں ابھی مجھے یہ انسینٹیو آپ 75 یونٹ کا اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں گیس نہیں ہے ان کے پاس گیس نہیں ہے گیس نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ بجلی سے چلائیں سارا کچھ کوئی کمپنسیشن نہیں کر رہے ہیں اپنی مسیبت کی وجہ سے کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ سولر بہت زیادہ ہو گیا ہے کنزمشن آپ کی جو گریڈ سے آ رہی ہے بجلی اس کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے سردیوں میں سات ہزار آٹھ ہزار میگا وارٹ کنزیوم ہوتی ہے ابھی اسٹی میٹن کا سات ہزار سے نیچے چلی جائے گی کنزمشن جب آپ کی سات ہزار سے نیچے جاتی ہے آپ کے نیشنل گریڈ پر جس فرکوینسی پر الیکٹرسٹی سپلائی ہو رہی ہے وہ فلکچویٹ ہوتی ہے تو آپ کا صبح شام بریک ڈاؤن ہوگا اور میسیو بریک ڈاؤن ہوگا جو کہ بہت زیادہ آپ کا سسٹم کو نقصان کرتا ہے یہ اس وجہ سے انسینٹیو دے رہے ہیں خدارہ لوگوں کو بتائیں تو سہی نا وجہ کیا ہے آپ کی مصیبت کیا ہے آپ کی پرابلم کیا ہے آپ کیوں یہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈریکٹلی بتائیں گے شاید وہ ساتھ روپے کا یونٹ بھی لے لے کہ یہ مسائل ہے بھائی اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں اور آگے چل کے ہم ان معاملات کو اس طرح سے ٹھیک کریں گے سنسیریٹی نہیں ہے آپ نے عوام کی طرف ان کی فلا کے لیے ملک کی فلا کے لیے آپ کی کوئی اخلاص ہی نہیں ہے آپ میں اب وزیر اخزانہ کی بات سن لے انہوں نے پرسو لٹری فنکچن میں خطاب کرتے ہیں فرمایا ہے کہ ملک اتیات سے نہیں چلتے اس کے لیے آپ کو کمانا پڑتا ہے تو یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے ہر کسی کو پتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں وزیر اخزانہ اگر آپ صرف یہ ہمیں بتانے لیکچر دینے آئے ہیں کہ اتیات سے نہیں چلتے اور ہمارا رول اوور کرنے کو کبھلک تیار نہیں ہے تو کس لیے آئے ہیں بھائی جان آپ دورا اپنی کوئی توجیہ پیش کریں اپنے جو آپ بیٹھیں اگر آپ آئے ہیں آپ کا کیا اس میں فائدہ تھا یا آپ کو اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے ہمیں اپنی کو ترجیحات بتا دیں پانچ ارب کا برونی فنانسے کا آپ کا گیپ ہے وہ جو کسا رہا ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے آپ نے چائنا کو بھی رکرس کیا تھی یہ پانچ ملین کی وہ آپ خود کہہ رہے نہیں دے رہے پھر آپ انویسمنٹ کا کہتے ہیں جی وہ بیٹھو بیزنس میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب میں سرکار کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں کیا انسینٹیو ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کا کیا بہت بھوم کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے اور سارا چین اور سعودی عرب سے انویسمنٹر آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے سیکٹر آپ کی کیا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ نے ٹیکس کولیکشن ایک اور میں اپنے پرسل ایکسپیرینس بتا دوں پرسوں کا انہوں نے وہ پی او ایس والے لگائے ہوئے ہیں پی او ایس کے اوپر اگر آپ کا وہ سیلز ٹیکس کرتا ہے تو آپ اس کو سکین کرتے ہیں آئیرس کی اپ ہے فون پہ اس پہ آپ سکین کریں میں یویلی کرتا تھا جب میں کھریتا تھا سکین کیا ہوا نہیں ہوا ریپورٹ کر دیا اب ریپورٹنگ اتنی مشکل کر دی ہے انہوں نے دکانداروں کے حق میں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو پکڑے آپ اگر میں ایک بہت بڑی بیکری سے میں نے لیا اس کی نہیں ہوئی انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کو آپ ریپورٹ کریں وہ نورملی ریپورٹ ہوتا تھا آپ کرتے سے چلی جاتی تھی اس پہ اتنی ڈیٹیل آپ کو دینی پڑتی ہے اس جگہ کی تصویر اس جگہ کی ویڈیو آپ جب ویڈیو بنائیں گے دکاندار کو نہیں پتا یہ کس لیے بن رہی ہے وہ وہیں آپ کی اسٹسی پھیر دے گا آپ لینے کے دینے آپ کو پڑ جائیں گے تو یہ خود اتنی بدلیت ہی ہے آپ کے ایف بی آر کے ادارے میں آپ کے گورنمنٹ پہ کہ یہ معاملہ ٹھیک کرنے پہ سیریس ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے دن رہنا کتنے دن نہیں رہنا بڑھا کر کوتا تو ہو جائے میں زاکی مشیل صاحب یہ جو پوائنٹ راو صاحب نے اٹھایا ہم بھی جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح جو ٹیکس کلیکشن کے لیے سوفیز انٹریڈیوز کروائے گئے ہیں خاص طور پر دکانداروں کے پاس اس کے اندر کیسے لوپ کھولز رکھے گئے ہیں کہ وہ لوگ بھی بچ سکیں ہم ہمیشہ سے سنتے آرے ہیں اور یہ سوال بہت دفعہ ہو چکا ہے نازک دور سے گزر رہے ہیں ہم یہ نازک دور کے حوالے سے عوام نے بہت کچھ بھوگتا ہے بہت سے ٹیکسز دیئے اپنی تین ٹائم کی روٹی کو دو ٹائم کی روٹی کر دیا لیکن وہ نازک دور ختم ہی نہیں ہو پا رہا تو کیا یہ تسلسل جو اس وقت جاری ہے یہ نکال دے گا اس دور سے بزاعت تو یہی لگتا ہے جو وزیر خزانہ ہیں وہ بزاعت کہ کوئی امید دلائیں کہ حالات جو بہتری کی طرف جائیں گے چلے جائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیلئے تیار نہیں ہے اور اس طرح جو ہے وہ چیزیں معیشت جو ہے وہ اس طرح ٹیک نہیں ہوا کرتی تو یہ جو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے وزیر خزانہ کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا میرے خواہر میں بہت اہم سوالات ہیں انہوں نے اس سے قبل دیکھیں آپ اتنی میسیف ٹیکسز بھی لگائے عوام پہ جو سیلریز کلاس ہیں مطلب عوام جو ہے وہ اتنی مشکلات جیل رہی ہے اس کے باوجود بھی وہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ نظر نہیں آئی اب دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا اگر آپ دیکھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا کوئی شیڈیول وزٹ نہیں تھا یہ راؤ سب یہ جو کلیکشن کے حوال سے ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ شیڈیول نہیں تھا تو پھر تو زیادہ سوچ کی بات ہے پھر دوسرا یہ جو لوپ ہولز چھوڑے جاتے ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور میں یقین مانے دو تین لوگوں سے بات انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو سوفیئر انٹریڈیوز کروایا جاتے ہیں اس میں کیسے لوپ ہولز چھوڑا جاتا ہے اور انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ ایک دو سال آپ کے گزر جائیں گے کوئی بات نہیں ٹیکس کلیکشن کے حوال سے پریشان نہیں ہونا تو اس قسم کے روئیے اور اس قسم کے طریقہ کار سے تو نہیں ہو پائے گا ٹیکس کلیکشن جی بالکل یہی تو میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کی دیت ٹھیک ہو تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے آج کل کے دور میں جہاں اتنی تکنالوجی ایڈوانس چلی گئی ہے آپ ایک بٹن کے کلک سے پورا اس کا جو اس کے اکاونٹ میں پیسے آ رہے ہیں وہاں پر جو ٹرانسیکشن ہو رہی ہیں آپ کو ریل ٹائم میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ساری چیزیں تو اگر وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے آپ کو صرف دو دن بندہ بٹھانا ہے ڈیلی اس کی سیل کتنی ہو رہی ہے ڈیلی کسا ہو رہی ہے اگر تیسرے دن اس کی سیل گرتی ہے یا دسوے دن گرتی ہے ایک دم سیادی سے بھی کم جلی جاتی ہے تو آپ کے پاس یعنی ایک لوجک ہوگی کہ بھائی جان یہ کیا ہوا ہے کوئی کووڈ آ گیا ہے لوگ باہر نہیں نکلے تو یہ اگر نیت ہو نا یہ ہو جاتا ہے جہاں تک آئی ایف کی بات ہے یہ ہم نے پہلے پرڈکٹ کیا تھا اور اس کو لنک کریں آپ ابھی جو گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے وہاں پہ اس سے آپ جب لنک کریں گے نا تو آپ کو بھی بہت سے مسائب کا سامنا ہوگا اگر آپ اپنے رویہ درست نہیں کریں گے ایکانومی کے حوالے سے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ایداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں اگر وہ آرنر نہیں کریں گے ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ پہ یہ تو ایکانومی ہے اس کے بعد شاید آپ نے جو انٹرنیشنل چارٹر جو عدلیہ کے حوالے سے ہیمن رائٹس کے حوالے سے کی ہیں اس پہ بھی شاید پریشر آنا شروع ہو جائے کسی وقت تحب پہ نجو ساگی صاحب میں مختصر اگر آپ سے کہوں کہ یہ ہمارا اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے اور یہ میٹنگ اسی ہفتے کے دوران رہے گی تو اگلے ہفتے تک جب ہم آئیں گے تو کیا آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہم ان کو رام کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں یہ بھی ذرا مختصرن پریڈکٹ کر دیجئے گا اگر میں آپ کو مختصرن یہ بتاؤں کیونکہ میں ایک دو میٹنگز دیکھ چکا ہوں کہ جو ہمارے افیشلز کی آئی ایم ایف کو علاوہ ساتھ ہوتی ہے یقین کر لیجئے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پاس معافی مانگنے وعدہ کرنے اور پاؤں پنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کا سالڈ جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا اور اگر کبھی فینائنس منسٹری میں یا کسی ریلیونٹ لائن منسٹری میں کوئی بندہ ایسا آ جائے یونس ڈھاگا جیسا جو کہ آ کے بتائے جی کہ یہ اصل میں ایسے ہیں تو ہم یہ ای ایم ایف سے اس طرح سے ڈیل کریں گے تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو یہ تھا آپ کی بات کا مختصر آپ کے سوال کا مختصر جواب کہ اندر کے چونکہ وہ دکھاتے نہیں ہیں تو یہ آپ کو اندر کا حال بتا رہا ہوں کہ اس میں صرف معافی تلافی کی بات ہوتی رائٹ جیس طرح ہم نے دیکھا کہ جب عدلیہ کے اندر ہوا کہ کوٹ نمبر ون سے لائیو سماتے ہوئی تو ہمیں پتا لگا کہ کوٹ کا محول کیا ہوتا ہے اسی طرح لگتا ہے کہ حکومت کو یہ بھی براہ راست کرنا پڑے گا تاکہ واضح طور پر پتا لگے کہ اندر ہوتا کیا ہے ایک بریک کی طرح بڑھتے ہیں بریک کبر آتے ہیں تو ایک اہم معاملہ ہے معیشت کے علاوہ جس سے خصوصی طور پر ان دنوں میں پاکستان بہت متاثر ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین یہ معاملہ سموک کے حوالے سے ہے جس سے اب ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں اور سکول بند کر دیئے گئے گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لیکن یقین مانی ہے دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی اور ملتا لہور اور اب تو اسلام آباد میں بھی یہ چیز متاثر کر رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ابزورویشن بتاتا ہوں کہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو اس پر عمل درامت کیسے ہوتا ہے مجھے گزشتہ دنوں دو دن پہلے ٹھوکر والی سائٹ پہ جب میں گیا تو وہاں پر رات کو ہیوی ٹرافک کو شہر کے اندر داخل ہونے سے بند کر دیا گیا اور وہ ہیوی ٹرافک کو سب کو ٹھوکر پہ روک دیا گیا جس کی ویسے وہ روڈ بھی بلوک ہو گئی اور جو عام لوگ وہاں پر سفر کر رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا اور وہ بھی تک ون ڈیڑھ دو گھنٹا وہاں پر پھنس گئے اگر کوئی پالیسی بنانی ہی ہے تو اس کو ذرا ایسے ایمپلیمنٹ کر لیں کہ کسی طرح رستے میں مختلف پوائنٹس بنا کر روک لیا جائیں ایک ہی جگہ جب آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوتا اور اس طرح کی دیگر کئی پالیسیز ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو کہا گیا گھروں میں رہیں پھر گرین لوگ ڈاؤن لاہور میں جہاں پر لگایا گیا وہاں پر کہا گیا کہ رکشے نہیں ہوں گے یہاں پر چنگچی رکشہ آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو وہاں پر چنگچی رکشہ ہی نظر آئیں گے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مختل ممالک اس چیز سے گزر گئے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں تھی ہر سال ہمیں پتا ہے کہ سموک کا یہ اثر پڑے گا لیکن ہم پورا سال کچھ نہیں کرتے اور سموک آنے تک بھی کچھ نہیں کرتے جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بیانات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں اسی طرح وہ مہینے گزارنے پڑتے ہیں ہم نے اس سے قبل نہیں دیکھا کسی سال کے اندر کہ کوئی اقدامات سے فرق بھی آیا ہو برطانیہ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا کلین ائر ایکٹ انیس سو چھپن میں اور پھر انیس سو اٹھ سٹھ میں اس کی توسی کی گئی جس سے وہاں پر جب یہ سموک کا مسئلہ آیا تو اس میں اس ایکٹ کی وجہ سے کابو پانے میں مدد ملی پھر بیجنگ میں بھی یہ معاملہ آیا اور گزشتہ سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صرف شہری حدود کے اندر جو زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ شہر سے باہر جو علاقے تھے ان پر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو ان کو بہتر نتائج مل گئے ہیں پھر وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں ان پر بھی تنقید کی گئی ہے میں وہ بھی خبر شامل کر دیتا ہوں پھر اپنے پینلیس کی جانب جلتا ہوں حسن مرتزہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے کہا کہ تخت لہور والے سیاسی کے بعد محولیاتی آلودگی پر بھی کابو پانے میں ناکام ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے تو جن ملکوں میں وہ ہیں وزیراعلا پنجاب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں جو قائد ہیں مسلمی قنون کے جن کی حکومت ہے اس وقت اگر وہاں کی پالیسیز کو بھی وہ آبزرو کر کے پاکستان لے آئے ہیں تو شاید کوئی بہتر حل ہو سکتا ہے خالی صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو آسیب ہے سموک کا اور جو ہماری حکمت عملی ہے کیا اسی حکمت عملی سے یہ دور ہو سکتا ہے آسیب یا اس سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے یا بہتری آ سکتی ہے یا حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بات وہی ہے کہ آپ کیا سنجیدہ ہیں ان معاملات کو چاہے معاشی معاملات ہوں چاہے سیاسی معاملات ہوں چاہے محولیاتی معاملات ہوں law and order کی سیچویشن ہو کیا آپ سنجیدہ ہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے میں کیا آپ کو ادراک ہے کہ آپ تو شاید سکون میں ہوں گے یا آپ کو سموک کا اثر نہیں ہو رہا ہوگا معاشی پریشر نہیں ہوں گے یا law and order سے محفوظ ہوں گے آپ سیکیورٹی کے نردے میں گھومتے ہیں لیکن پاکستان اور اس کے عوام اور اس ملک کے لیے کتنا یہ بڑا یعنی یہ آسیب کیا ہے بلکہ اتنا بڑا علمیہ جکڑا گیا ہے پاکستان ان چیزوں کی وجہ سے اس کی ترقی کی راہ میں یعنی یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہم سنجیدہ بھی نہیں ہو رہے کوشش تو کریں تھوڑا سا سنجیدہ تو ہوں تاکہ معاملات بہتری کی طرف نظر آئے کہ ہو رہے ہیں آپ نے بات کی ٹھوکر کی تو اب شہر سے باہر تو نہیں ہے ٹھوکر ٹھوکر تو لاہور کے درمیان میں آگیا لاہور تو پتوں کی سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ کونسا شہر کے باہر روک رہے ہیں اگر ٹھوکر پہ روک رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اس کا جانے تھے شہر کے اندر کتنے وہ درمیان میں کڑے ہیں شہر کے تو مزید خرابی اس سے ہوتی ہے دیکھیں میرا آپ نے ٹھوکر کا بتا ہے دو دن پہلے میرا پنجاب میں ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا موٹروے سے پندی بٹیاں فیصلہ باد اور آگے ملتان کی طرف یقین کریں جتنے اعلانات کیے گئے ہیں کہ دوئے والی گاڑیوں کو رکیں گے فصلوں کو آگ لگانے والوں کو رکیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کسی ایک پہ عمل نہیں ہو رہا میں نے اپنی آنکھوں سے کھیتوں میں آگ لگی دیکھی ہے وہ بڑیا جو دھان کی تھی یا گنے کی تھی وہ جل رہی تھی اور موٹروے پہ آپ کو ہر دو چار بیل کے بعد یہ نظارہ ملتا ہے جب اب میدانی علاقے میں اترتے ہیں تو وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا میں ایک دن گیا ہوں دو دن بعد واپس آیا ہوں اس راستے پہ یہی کچھ ہو رہا تھا مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی اس کو منیٹر کر رہا ہے دیکھ رہا ہے واش کر رہا ہے کی نہیں کر رہا میں صرف دست بستہ استدائی کر سکتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے فیڈل گورنمنٹ سے یا جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں کہ خدارہ زبانی کلامی بیانات سے پرپاگنڈے سے پریس کانفرنس سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی یہ سموک ختم نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے لیے عملی طور پہ بہت سنجیدہ ہو کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے یہ صرف صحت وقتی طور پہ صحت کا نقصان یا وہ نہیں ہے آپ کے کاروبار ٹھپ ہو گئے کووڈ میں جو صورتحال تھی اس طرح سے آپ کا صورتحال ہوگی پنجاب میں حال مسپورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے سکول آپ نے بند کر دیئے کاروبار تقریباً اس کی وجہ سے بہت سے کاروبار رک جاتے ہیں سکول بند ہونے سے رک جاتے ہیں اس کے بعد دیگر کاروباروں پر امپیکٹ ہو رہا ہے آپ اگر شام آٹھ بجے بند کریں گے ہماری جو روٹین بند ہو جانے چاہیے آٹھ بجے بازار لیکن ہماری روٹین دوپیر کو بارہ بجے ایک بجے کھولتے ہیں اور رات کو بارہ بجے بند کرتے ہیں بازار تو اسے ایک وہ سائیکل پورا خراب ہوگا اور جو وجوہات اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاری چاہینا ہے کہ آپ نے بات کی آپ نے صحیح بات کی ہم نے کوئی ویل ایجاد تو نہیں کرنا پیہ تو ایجاد نہیں کرنا دنیا کے تجربات ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں سامنے موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ قدم اٹھانے کی کوشش کی جائے تو شاید کچھ بہتر ہو چاہینا کا جو تھا بیسیکلی وہ کول فائر پلانٹ جو تھے وہ بہت بڑی وجہ تھے اب میں کسی کو الزام ترازی یا دشنام ترازی نہیں کرنا چاہتا پنجاب کے اندر یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ آپ کا سائی وال کا کول پاور پلانٹ دوزار سترہ میں لگتا ہے اور یہ سموک کا ایشو سیریس ہو جاتا ہے اور ابھی تک وہ ٹل لی رہا آپ کے اوپر سموک کا ایشو اس پہ خدارہ ایک دفعہ گھور کریں دیکھیں کیا وہ مین کنٹی پوشن وہاں سے تو نہیں ہو رہا اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جو آپ کے فیکٹریز ہیں جو آپ کی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں سب سے زیادہ پلوشن ان کی وجہ سے ہو رہی ہے انڈسٹری اور اس کی وجہ سے باقی چیزوں کا بہت کم اس میں ہے سکول کی ویگنی شاہد کنٹیبیوٹ کرتی ہوں جتنا وہ کر رہی ہے تو اس کے لئے بہت سنجیدہ کرنے کوشش ہے دوسرا شکوہ مجھے یہ ہے آپ سے کہ اسلامباد بھی آپ نے بھیج دی ہے سموک یہاں پہ بہت برا حال ہے اور باسک لگا کے پھرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ بھی ورنہ گلا والا اور وہ مٹی اور جو دھواں ہیں وہ سارا آپ کو تنگ کر رہا ہے یہاں پہ بھی وہ فیصلے وہاں سے بیٹھ کے ہونے ہیں تو ہم نے کہا چلیں وہاں بھیج دیتے ہیں شاید اس لئے احساس ہو جائے ناجون ساکر صاحب کہا جاتا تھا ہوای مفت ہے اور سانس لینے پر ہی ٹیکس لگنا باقی رہ گئے اب تو انڈریکٹ ٹیکس ہمیں وہاں پر بھی لگ رہا ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ تو بھارت سے آ رہی ہے ہم اس پر کیسے کنٹرول کرے تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے جو قرار ہے بھارت قرار ہے دیکھئے یہ جو بھارت سے بات ہے نا یہ کوئی جائپور کا کہتے ہیں کہ جائپور اور اس کے نواہی علاقوں سے جو ہے وہ یہ آ رہی ہے جب میں کوئیٹا میں ہوتا تھا تو ادھر سرد ہوا چلتی تھی نا تو وہ کہتے تھے یہ کندھار سے آ رہی ہے یہ جو تھنڈی ہوا ہے نا کندھار سے کندھار میں ہوتے تھے یہ روس سے آ رہی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ سماغ کراچی میں کوئیٹا سے آتی ہے یعنی کراچی میں جس طرح راؤ سب بتا رہے ہیں کیا آپ کی آتی ہے کیا نہیں کہ کہاں سے آ رہی جی کوئیٹا سے آ رہی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سماغ آ کہاں سے رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے ہاں یہ موجود ہے اور آپ نے اس کا حل کیا کیا ہے یہ جو ہے نا سکول بند کر دیے اجائب گھر بند کر دیں فلانی چیز ریشنونٹس بند کر دیں آٹھ بجے یہ کر دیں مسلوئی بارش کر لیں یہ کیا ہے اس سے کیا ہوگا اور پھر آگر آپ کریں کہ جی وہ چونکہ جائپور سے آ رہی ہے لہٰذا تو پھر آگے چلے نا آپ کی شموق تو رہی آج اگر کاربو ٹرک چاہیے ہوتے ہیں نا اس کے لیے اگر آج کسی کو پتہ لگے حکومت میں پنجاب کی یا مرکز میں کہ کاربو ٹرک جو ہیں وہ پینتالیس ہزار کاربو ٹرک چاہیے یقین کریں کاربو ٹرک آ جائیں گے ان کا استعمال آتا ہے نہیں آتا کاربو ٹرک آ جائیں گے وہ اس لیے کہ اس میں کچھ پیسے ویسے بن جائیں گے دوسری بات دیکھئے یہ اتنی ریلیاں نکلتی ہیں جی خان کو رہا کرائیں فلانے کو یہ کریں تنخائیں بڑھائیں آپ مجھے آج تک بتا دیں اب ملتان آگے نکل گیا ہے لاہور سے ملتان آگے نکل گیا ہے سموک جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی طرف جا رہی ہے اور اگر پانچ سردیاں آپ یہاں سے لے لینا آگے تو الحمدللہ رب العالمین یہ پورا پاکستان کا مسئلہ ہوگا سموک کا اور اس میں ہم لاہور وار کو بھول جائیں گے مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ سیاستدانوں نے اپنے منشور میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس وقت پارٹیوں نے یا اس وقت قریلی نکالی کو بات کی ہے کہ سموک کو ختم کریں اس لیے کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا اور اس وقت کی آخری بات وہ آپ کی ٹھوکر نیاز بیگ سے یاد آئی ہے آپ نے ٹھوکر کا ذکر کیا ہے نا یہ والا مسئلہ ہو یا چاہے پولیو ہو یہ اس طرح کے مسائل حکومت وقت نے اپنی ٹھوکر میں رکھے ہوئے ہیں ساکر بشیر صاحب میں یہ راو صاحب نے ذکر کیا نا کچھ جگہ کا کہ انہوں نے دیکھا موٹر ویپر آج پانچ بجے کے قریب ہماری چینل پر حفظہ باد کی ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں پر جن چیزوں سے روکا گیا فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکا گیا جو سب سے زیادہ سموک کا باعث بنتی ہیں وہ کھڑیا موری اور کوئی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا تو یہ جو شہروں میں اتنے لاکڈاؤن لگا دیے جاتے ہیں جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی ہے یا اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے ایک بات تو میرا خیالی یہ ہے کہ اب ہمیں لاہور سے باہر نکل آنا چاہیے اور پجاب حکومت کو بھی خاص طور پر اور لاہور سے باہر نکلنا چاہیے میں جو ہے وہ اس وقت مطلب جیلم میں موجود ہوں جیلم منڈی بہاودین سرگودہ جنوبی پنجاب کا راو صاحب نے بتایا ملتان آگے نکل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ اب لاہور تک نہیں ہے پورے پنجاب اور اسلامباد کو بھی اپنے لیپیٹ میں لے لیے اس لیے جو بھی پالیسی بنائے وہ پورے پنجاب کی آتا کو اب راول پنجی سے آپ چلیں جیٹی روڈ پہ چلتے جائیں جو ان دونوں سائٹ پہ آتے ہیں مختلف عزلہ آتے ہیں مختلف علاقے آتے ہیں یہاں پہ تو کچھ مطلب ہے ہی نہیں ہے حکومت کی کوئی پالیسی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی امپلیمنٹ آپ کر رہے ہیں کوئی گاڑیوں کو روک رہے ہیں کوئی انڈسٹریز کو کوئی جو بٹے ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپ پالیسی آپ کی کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ لاہور فوکس جو معاملہ ہے میرے خیال ہے وہاں سے بھی باہر رکھ لیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ لاہور میں چلتی ہے یا لاہور میں ایشو ہے اب میں ایک سٹڈی جو ہے پڑھ رہا تھا آئی سے چار پہنچ سال پہلے یہ دس پندرہ دن کے لیے یہ فور ہوتی تھی اب جو ہے وہ تقریباً پینتیس سے پیتالیس دنوں تک یہ پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالانہ بنیادوں پر یہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح مطلب لاہور کے حوالے سے ایک اور سٹڈی تھی کہ وہاں پہ تقریباً سو کنال پہ جو سالانہ بنیادوں پر وہاں پہ جو ایکلیکلچر لینڈ ہے وہاں پہ گھر بن رہے ہیں مکانات بن رہے ہیں یہ بھی مطلب ایک آبادی جو بڑھ رہی ہے انڈسٹریز جو ہے وہ وہاں پہ مطلب سائلز پہ گجرہ والا سیالپورت لاہور فیصلہ آباد انڈسٹریز جو ہے وہ بھی بڑا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور گاڑیوں کے حوالے سے تو پوری گورنمنٹ کو ایک لانگ ترم پالیسی جو ہے بنانی پڑے گی کیونکہ یہ شارٹ ترم پالیسی سے کام کام نہیں چلے گا کہ سالانہ بنیادوں پر جب یہ فوق آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پالیسی جو ہے بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اس سے کام چلے والا نہیں ہے لانگ ترم پالیسی بنائیں گے تو تب کام آگے چلے گا اب ایک اور جو اس پہ کابو کیسے پایا ہے چائنہ نے کیسے کابو پایا ہے اسی طرح انڈیا نے مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کیسے پا رہے ہیں ایک چیز آئی ہے کہ انٹی سموگ ٹاور وہ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں چائنہ نے پہلے لگائے پھر انڈیا نے اور ابھی آیا ہے کہ ابو زہبی جو ہے انہوں نے بھی انٹی سموگ ٹاور جو ہے وہ لگائے ہیں اور وہ ایک کلومیٹر کے جو ایریا کو کبر کرتے ہیں اور وہاں کی جو پولیشن ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور اس قسم کا اور وہ کافی ایفیکٹیو ہیں پھر بھی لانگ ترم پالیسی میں وہ بھی نہیں آتے وہ بھی شارٹرم ہے لانگ ترم یہی ہے کہ آپ کو جو آپ کی جتنی بھی انڈسٹری ہے جتنے بھی آپ کے یہ بٹھے چل رہے ہیں یا جو جو مختلف جگہوں پہ جلایا جاتا ہے وہاں پہ چاول کی کاشت ہوتی ہے خاص طور پر لاہور کے اردگرد خاص طور پر بات کریں گجرا والا سیال پورٹ اور ان علاقوں میں چاول کی کاشت بہت زیادہ منڈی باہدین سرگوضہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اس کو جلایا جاتا ہے تو اس حوالے سے کوئی ایفیکٹیو میکانیزم بنانا ہوگا ایک چیز میں اور پڑھ رہا تھا کہ اس حوالے سے جو کسان ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ گندم کی کاشت فوری طور پر کرنی ہے تو اس کو جلانا ضروری ہے تو اس کا ایک آلٹرنیٹ گورنمنٹ کو اس کو کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑی سی اگر جو گندم کی کاشت آگے بھی لے جائے تو اس کے میکانیزم موجود ہے کہ دسمبر تک آپ جو کر سکتے ہیں تو یہ ایک آلٹرنیٹ جو سلوشن ہے وہ رکھنا پڑے گا وگرنا پھر کسان کیا کرے مطلب اس کو جلانے کے پہ علاوہ مطلب زیادہ تر جلا دیتے ہیں اور بھی اس کے طریقے کار جو ہوتے ہیں جو جن کو استعمال کر کے وہ جو اس کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میکانیزم ہے جو ٹکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے آپ اس کو جو کابو کر سکتے ہیں اور سموگ ہو گئی فوگ ہو گئی اب ڈینگی یہ چیزیں مطلب سانی جو ہے وہ خاص طور پر میں بات کروں گا لاہور کی اور لاہور کے گرتو نواہ اس کو بالکل اس نے جکڑا ہوا ہے کہ ایک طرف سموگ ہے اور دوسری طرف ڈینگی بھی ہے فوگ ہے اور اس کے بعد سموگ جو ہے مطلب چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور جو ہمارے ہاں جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے بالکل اثر ہے اور پھر اگر آلٹرنیٹیو چیزیں اگر مہنگی ہیں تو پھر اس میں سبسیڈی دیں آپ جو خرچہ اس قسم کی چیز کو روکنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر آلٹرنیٹیو پر آپ سبسیڈی دے دیں تاکہ کوئی پڑا لے اور ہم اس چیز سے بچ جائیں اب ایک بریک پر جاتے ہیں لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو ایک انتہائی اچھی خبر ہے آپ کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین پاکستان نے دو دہائیوں بعد آسٹریلیا کی سرزمین پر آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز ہرا کر تاریخ رکم کرتی ہے اور انتہائی امدہ پرفارمس یہ گزشتہ جو پانچ میچز گزرے ہیں جس میں تین یہ ون ڈے میچز تھے اور دو ٹیسٹ میچز تھے اس میں پاکستان کی باڈی لینگویج سٹریٹیجی تمام چیزوں میں تبدیلی نظر آئی اور وہ جو ہم سمیت میرے سمیت بہت سے شائع کینے کرکٹ ان کی ورلڈ کپ کی پرفارمس سے مایوس تھے وہ گلہ اپنی جگہ رہے گا لیکن یہ مرہم کا کام ضرور کر رہا ہے جو پرفارمس ان کی اس سیریز کے اندر اور ٹیسٹ میچ سیریز کے اندر جو پاکستان میں تھی رہی تھی نجمع ساکیب صاحب پھر اقبال کے شاہینوں نے یوم اقبال کے فوراں بعد جو ہے ایک ٹریبیوٹ دے دی ہے حیرانی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حارس راؤف جو کئی ڈڈڈڈ سو دو دو سو رنز دے رہا ہے وہ چار سے کم پہ ایوریج پہ کھلاڑیوں پہ کھلاڑی آؤٹ کر رہا ہے وہ میکسویل کو تو اس نے ایسے جس رہ ڈالی نہیں منا لیتے تینوں میچز میں یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا جی جی تینوں میچز میں اس نے اس کو یعنی دو دفعہ تو ڈک پہ آؤٹ کیا اب یہ کون لوگ ہیں اور وہ کون تھے ابھی وہ میں آپ کو اندر کی دو تین باتیں بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ بابر آزم کو بھی بار بٹھا دیا جائے گا اگر اس نے سیاست ختم نہ کی بابر آزم دنیا کے نمبر ون یا ٹو یا تھری بیٹسمن ہیں ان کو بار بٹھا دیں گے ان کے بجائے گلا کامران غلام کی قسمت جب وہ ہے وہ جاگتی ہے اس طرح کے فیصلے پھر یہ کہ یعنی شاہین افریدی کو اے سے ذرا کرے نا بی میں ذرا ان کو پتہ لگے زمین پہ آئیں یہ جو اکدم سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر آقیب جعوید کو دے نا جی کریڈٹ آپ جیسن گیلپسی نے کیا کرنا ہے یا اس یعنی گیری کسٹن نے کیا کرنا تھا جو بچارہ بار و بار ہی چلا گیا آقیب جعوید کو دے کیونکہ اس میں انہوں نے کیا کیا پچ اپنی مرضی کی بنائی جہاں تک ٹیسٹ میچوں کی بات ہے پچ کو سمجھنا اور یہ میں یعنی یہ جو آپ کے لہور کلندرز ہیں ان کو کس نے بنایا ہے آقیب جعوید نے اب یہ کہ کیا آپ اس کو مستقل طور پر رکھیں گے اپنے پاس ایک ہیڈ کوش بنا دیں ان کو کیونکہ انہوں نے تو یعنی ثابت کیا ہے اچھا اور یہ سارے ینگسٹرز بھی اسی ٹیم سے آئے جس ٹیم کا آپ نے ذکر کیا یہ جو ٹیم میں پرفارم کر رہے ہیں جی جی بالکل اب دیکھیں نا کیوں وہ اسی کرتا ہے کیوں وہ آج جو ہے وہ آؤٹ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس لیے کہ پیچھے اس کو بتایا گیا ہے کہ کھیلو اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کو ہر پلئیر کو چاہے وہ برائن لارہ کیوں نہ ہو اس کو اگر پتا ہو نا کہ اس میچ میں پہنے پرفارم نہیں کیا تو اگلا میچ مشکل ہے تو کافی پریشر ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں آپ کا یہ جو عبداللہ شفیق ہے اس کو آپ نے بار بار ٹائی کیا ہے دونوں پچھلے میچز میں اس نے بتایا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے نا یعنی فخر زمان کو بار کرنے کا وہ ٹھیک ہے غلط فیصلہ ہے وہ لیکن یہ ہے کہ ہم موجود ہیں دو تین چیزیں کوکلی بتاؤں گا جو کہ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہی ٹیم ہے زیادہ تر جو کہ ہار رہی تھی یہ وہی ٹیم ہے جو اس نے جیتنا شروع کیا ہے چوڑ نہیں ہو جانا اس کو کنٹینیو کرنا اور اس کے لیے وہ جو پرچی سسٹم ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دور کیا اور دیکھیں نتیجے آپ نے سیلیکشن کمیٹی نے صحیح سیلیکٹ کیا ہے دیکھیں نتیجے آپ کی منیجمنٹ نے پٹ فٹ ڈاؤن کیا ہے اور آپ دیکھ لیجیے نتیجے اب یہ ہے کہ اس وقت کی آخری بات کہ یہ جو چیمپئن ٹرافی کی بات ہو رہی ہے اگلے سال جو کہ پاکستان میں ہونی ہے اس میں آج ایک بیان آیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر انڈیا نہیں آیا تو ہم زندگی بھر ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے میں آپ کسے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آپ کو میں ڈیر بھی کر رہا ہوں آپ یہ کر کے دکھائیے ایک دفعہ کر کے دکھائیں کہ جی ہم نہیں ان کے بغیر بھی ہم چلائیں گے ٹھیک ہے پوائنٹس آپ کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لیکن ایک دفعہ بتائیں تو صحیح تھوڑی سی عزت کا خیال کریں کہ وہ بار بار ایسے نخرے کرتے ہیں اور اب جب کہ ہم جیت رہے ہیں تو اب ان کو ڈر بھی ہوگا تو آپ اس فیصلے کو جو آپ نے کیا ہے اس پہ اٹل ہو جائیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہی کھلاڑی جو کہ کبھی گھٹنے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی ان کے چیروں پہ ایسی ہوتی ہے یہی رزوان آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا رائیڈ راو خالد صاحب یہ ایک چیز جو ہے وہ ہم تقریباً سب نے ماچ دیکھا بہت خوبی دیکھا ہم سب کو کرکٹ اچھی لگتی ہے میں نے ایک اپروچ کا فرق دیکھا پہلے یہ دیکھتے تھے کہ پاکستانی جو بیٹسمن ہوتے تھے وہ بڑا سلو سٹارٹ کرتے تھے وہ بڑی شورٹس نہیں کھیلتے تھے اس بار تو ہم نے دیکھا کہ بڑی جارہانہ بیٹنگ کر رہے ہیں اگر فیلڈر کھڑا بھی ہے تو اتنا کانفیڈنس ہے کہ اس کے اوپر سے چھکا نکال دیں گے دوسرا رزوان کی کپتانی میں جو فیلڈ ہم نے سلیکشن دیکھی وہ بھی بڑی جارہانہ دیکھی تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان تین ماچوں کی سیریز کو دیکھیں رزوان کی پرٹیکلوری اگر بات کریں تو وہ ہم نے دیکھا یہاں پہ جب کپتانی کر رہا ہے ملتان کی ملتان سلطان کی تو اس میں بھی اس کی ہم نے یہ دیکھی ہے کہ بہت اجائل ہوتا ہے وہ اور وہ کنٹینوسلی اس کو دیکھ کرنا اور بیٹس مین کو دیکھنا کہ اس کی ویکنس کہاں پہ ہے اس کو کہنا کہ اس کو یہاں پہ کھلاو اس طرح سے وہ کر کے اسی کے مطابق فیلڈ سیٹ کرنا تو وہ اس کی جو سارے اندازے ہیں وہ چیزیں ہیں جو اس کا تجربہ ہے وہ کام آرہا ہے یقین ہے اس سے بہت بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے کیونکہ ہم کلب لیول پہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ آپ اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پروپر کرکٹ کو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کسی بیٹس مین کو دیکھنا کونسی شوٹ پہ آؤٹ ہوتا ہے کونسا بولر اس کو آؤٹ کر سکتا ہے اور کس کے ان کی فیلڈ پلیسنگ اس کے لیے ہونے چاہیے تو یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے یقین ساری ٹیمیں کرتی ہیں اور بڑا بڑا اس کے اوپر آپ کے ویڈیو انیلیسز ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے مطابق آپ سٹیٹیجی بناتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا گراؤنڈ کے اوپر باہر سے آپ سب کچھ کر کے آتے ہیں گراؤنڈ کے اندر امپلیمنٹ کرنا اس کو یاد رکھنا آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہو تو اس کے مطابق پھر اس کو وہ کرنا وہ رزوان کو کریڈٹ کر جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو مجھے نظر آیا ہے پرٹیکلوری کہ ہمارے بولنگ اور بیٹنگ میں جو ہمارے سٹارز تھے جن کو ہم سمجھ دیتے تھے ایک تو ینگ لوگ ہیں ہمارا دس پندرہ سال کے لیے یہ ہے کنٹینیوسلی کھیلیں گے سائم ہو گئے عبداللہ شفیق ہو گئے بابرعظم فور دیٹ میٹر آٹھ دس سال وہ بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ بیٹس بین ان کی جو غلطیاں تھی شارٹس کی میں نے دیکھا انہوں نے اس پر بہت امپلیمنٹ کی ہے مجھے لگتا ہے خوب پریکٹس کی گئی ہے سائم عیوب جو نو لک شارٹ کھیلتے تھے بہت ارلی کھیلتے تھے اور وہ اکثر پکڑے جاتے تھے اب وہ کھیلتے ضرور ہے لیکن وہ ٹائم لے کے کھیلتے ہیں اور پلیسمنٹ اس کی بہت اچھی انہوں نے کر دیا عبداللہ شفیق اور بابرعظم کی ایک کبن آؤٹ ہوتے تھے وہ لیگ سائٹ پر فلک کرتے ہوئے وہ بہت آف سن پر بوف کر جاتے تھے باڈی پیچھے سے اٹھ جاتی تھی بیٹ کیج جب لگتا تھا وکڑ گیبر پکڑ لیتا تھا وہ شارٹ وہ سیدھے بیٹ سے کھیل رہے اور باڈی پیچھے رکھ کے کھیل رہے ہیں یہ بڑا میں نے اس کو منیورٹلی نوٹ کیا اسی طرح سے جو ہمارے بولرز ہیں ان کا مسئلہ صرف یہ تھا ایک تو لائن لیندھ کا ایشو تھا جیسے ہارس روف کی بات کی رجم ساکھ صاحب نے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کونسی بول اس کی پیچھے گر جائے گی کونسی آکے گر جائے گی کونسی لیگ سے باہر چلی جائے گی کونسی آفشنم پہ اب وہ لائن لیندھ پہ جب آیا ہے اور دوسری جو ایمپورٹنٹ بات سارے بولرز بھی میں نے دیکھی بال ان کا سیم پہ گر رہا تھا اور جب بال آپ سیم پہ گرتے ہیں تو اس کو جب سونگ کرنے کے لیے سونگ یا آؤٹ سونگ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے پھر آپ نے شاہین افریدی کی دیکھا وہ واپس آئی ہے اس کی وہ فارم جس پہ وہ آؤٹ کرتا تھا اسی طرح سے ہارس روف کی وہ فارم واپس آئی ہے حسنین نے بہت اچھا کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کرنے کے ضرورت تھی اور انہوں نے بہت اچھے لیکنس کیا میں نصیم شاہ کا میں نے ذکر اس لی نہیں کرنا کیونکہ وہ اس نے کنسسٹنٹ بھی پرفارم کیا ہے باہر باہر کیا ہے تو وہ انجری کی وجہ صرف باہر ہوا تھا اوہر وائز ابھی تیس سے اس کو باہر کیا گیا آئی ڈونٹ نو وکٹ کی وجہ سے کیا گیا ہوگا لیکن وہ تو کنسسٹنٹ پرفارمر ہے بیٹ کے ساتھ بھی سمٹائی بہت اچھا کیا ہے پہلے میچ کے اندر چالے سکور کی اور جس طریقے سے زیمپا کو نصیم شاہ نے کھیلا جی بلکل اسی وجہ سے میچ بڑا کلوز ہوا تھا ہمارا جہاں تک بھارت کی بات ہے میں نے ایک دن پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے آپس میں تو میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی پاکستان اگر تیسرا ونڈے جیت گیا تو پھر تو پکی بات ہے بھارت نہیں آنے لگا ان کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے یہاں پہ ان کے ساتھ اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ بات ضرورت ہے کہ پاکستان جو سٹینڈ پاکستان نے لیا ہے پاکستان کو اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا اب ہم اگر ہائیبرڈ سسٹم پہ پھر چلے جاتے ہیں جیسے ہم پہلے گئے تھے ایشیا کپ کے اوپر تو پھر ہمارے لئے یہ پرابلم کبھی حل نہیں ہوگی نہ یہ مسئلہ حل ہوگا اب بہت بہت اچھی کرکٹ انڈیا پاکستان کے درمیان ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے فٹبال کے بعد پاکستان انڈیا کا میچ وہ اگر نہیں ہوگا تو کرکٹ کے شائقین کے لیے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے بڑی کہلے ایک مایوسی کی بات ہوگی انڈیا میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں تو یہ میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے دونوں کرکٹرز کے لیے اور دنیا کرکٹ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ یہ میچز ہوں انڈیا پاکستان کے نہ صرف ٹورنمنٹس میں ادھر وائز بھی سیریز ہونے چاہیے ساگر مشیر صاحب یہ جو پرفارمنس بڑا تفصیلاً ذکر کر دیا گیا سٹریکٹیجیز کے عوال سے کیا گیا لیکن یہ انڈیا کا ذکر بھی کر دیا گیا میں اب دونوں چیزوں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ہی امید تھی کہ آسٹریلیا میں جا کر پچھز تھوڑی سی تبدیل ہوں گی کوئی ہمارے بالرز کو ملے گی فاسٹ بالرز کو اس میں سپورٹ کریں گی تو یہی ایسی پرفارمنس آئے گی یا حیران کیا اس پرفارمنس نے آپ کو بھی نہیں بلکل حیران کیا اور میں پڑھ رہا تھا تو سابق جو کرکٹرز ہیں وہ اس پہ اس سیریز سے پہلے جو کر رہے تھے تو وہ ایک بڑی مشکل سیریز بتا رہے تھے اور اسٹریلیا کی اندر جا کے کرنا اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ورلڈ کپ سے امریکہ سے بھی ہمار گئے تھے اور اس کے بعد ایک ڈاؤن فال جو ہے وہ اس کی طرف کھا رہے تھے پہ پچھلے تین چار سالوں میں پاکستان میں جو ٹیسٹ میچز ہوئے اس میں کوئی دس ٹیسٹ میچز میں تو چھے ہمارے اور چار ڈرا ہو گئے تھے ابھی ریسیٹلی ملتان اور راوچپنڈی کی ٹیسٹ ہم نے جیتے اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ پاکستان جیتا ہے یہ ٹیس سال بات جو ٹیس سیریز وہاں پہ پاکستان مسائل تھے دشنگردی ہے وہ چیزیں تھی یہاں پہ کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اب تو بڑی سمود طریقے سے کرکٹ ٹیمیں پورے ورڈ سے آ رہی ہیں اب تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے میرے خیال میں پاکستان کو فل جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے یہ تو ہر آئے روز جو ہے وہ اس طرح کے باہر جو ہے وہ کرتا رہے گا ایک دفعہ سٹینڈ لے گے تو اس کا اثر ہوگا میں پڑھ رہا تھا روید شرما جو ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن دونوں جو ممالک کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے یا نہیں جائے ہم تو کھیلے کے لیے پاکستان میں تو یہاں پہ آئیں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر تو ہوگا پاکستان میں چیمپئن ٹرافی اگر اس میں بھارت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کا ہونا چیمپئن ٹرافی کا کامیاب ہونا اور پاکستان پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں چھ ماہ سے پی سی بھی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے سارے جو ہے وہ اسٹیڈیم تیار کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہو جانا کامیاب ہو جانا یعنی بھارت کو جو ہے وہ عظم تو اس طرح نہیں ہوتا تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ پاکستان کو ایک سٹیٹ لینا ہوگا لینا چاہیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں اب ایشیا کاف میں بھی یہی ہوا تھا اور اب دوبارہ جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں ایوٹ ہونا تھا لاہور میں وہ آ رہا ہے کہ وہ ایوٹ بھی پوستپون ہو گیا اب وہ نہیں ہو رہا جو چمکر ٹرافی سے پہلے تھا باقی جو پاکستان کی ٹیم ہے یقینی طور پر اس نے دکھایا ہے اور جو پی سی بی کی طرف سے جو گروپنگ ہے ڈرنل گروپنگ ہے اس پہ سختی سے اس کو کرنا پڑے گا اور یہ جو بیٹھ جانا کہ بابر آزم ہے یا شاہین شاہ افریدی ہے یا دوسرے دیسرے ہیں فخر زمان کو باہر جاؤو انہوں نے بٹھایا تو کم سے کم ان کو اس لیول پر رہنا چاہیے اور ایک اور بات ابھی جو نئے سامنے آئے ہیں چہرے مطلب ساہم ایوب ہیں ان کو کم سے کم اس جو انٹرنل گروپنگ کا شکار ہو جاتے ہیں کیسے یہ پلئرز نکرتیں ہم نے ایک وقت دیکھا کہ جب بابر آزم اور محمد رزوان کی جو جوڑی ہے درکار میں دو تین سال اس نے پنجے گاڑے رکھے اور بڑی زبردست جوڑی تھی وہ ہم نے ایک سو جو ہے وہ ونجا ون فائیو ٹو مطلب جو انڈیا کے خلاف میچ جیتا تھا ورن کپ میں تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ محمد رزوان تھے لیکن جیسے جیسے یہ اوپر جاتے ہیں پلئرز ہمارے پھر مختلف قسم کی گروپنگ میں بھی اور مختلف قسم کے معاملات یہ بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے پی سی بی کی کانسلنگ بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر دو تین سال بعد ٹین کچھ ٹائم کے لیے بہتر ہوتی ہے اور پھر وہ بڑے سٹارز بن جاتے ہیں اور وہ بڑے سٹارز جو ہے پھر پرفارمس میں جو ہے ہمیں چھوٹے نظر آنا شروع داتے ہیں نجم ساکست صاحب آج کے سوالات شکریہ جاؤ کہ ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے پہلے ضروری سوال پنجاب حکومت نے کسان کارٹ جاری کر کے بہت سے کسانوں کا بھلا کر دیا ہے مالی سال دو ہزار پچیس کے لیے نو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں ضروری سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ صرف دو ہزار پچیس کے لیے ہی ہے کہ اس کے بعد آگے بھی چلے گا کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا آج کا غیر ضروری سوال کے پی کے کی حکومت اتجاج کرنے کے لیے کھلے دل سے پیسے لگاتی ہے غیر ضروری سوال یہ ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ کمیونٹی ٹیچرز کے لیے بھی کچھ پیسے نکل سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ پچھلے آٹھ ماہ سے ان پانچ ہزار کمیونٹی ٹیچرز کو تنخواہ نہیں ملی ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر ان سوالوں پرگرام کے حوالے سے فیڈبیک سے میں آگاہ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ